ہم آپ کے دوش پر حضروں کی کیسے ارزاد آپ کا دوست آپ کا بھائی آپ کا خادم بایدو ٹی وی گلوبل لینڈن سٹوڈیو سے آپ کی صدود میں اسلام ارزاد پیش کرتا ہے کیسے جی آپ امید کرتے ہیں آپ کا دن اچھا گزرا ہوگا آج کل مزاج چینج ہو رہا ہے موسم بدل رہا ہے اور جو لوگوں کے اندر جو موقع ہے کہ جی بندہ نہیں کیا ہوگا اور کب یہ لاپ جون جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئے گی تو فکر نہ کریں سب کچھ سیکھ ہو جائے گا آپ زندہ نہ کریں گوڈ از ان کنٹرول ہر چیز اس کے ایک قبضہ اقتیار میں ہے تو خدا تو بروتہ رکھیں خوش رکھا کریں اور خوش رکھا کریں جیسا کہ میں ہمیشہ آخر میں ایک پروگرام سے آپ سے برخواست کرتا ہوں اور جب آپ خوش رکھوں گے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں کہ جب آپ کے لئے خوشی ہو گے تو آپ نے دے سکیں گے جس کے اپنے لئے خوشی نہیں ہے وہ جس کے لئے خوشی دے گا تو ہم خدا سے شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا من کا باک کلا میں کہتا ہے کہ خوش رکھو پھر کیا ساں خوش رکھو اور خدا من نے ہماری خوشی کے لئے اس میں سلیک کی شرمنگی کی بھی پروانہ کی اور ہم نے آپ کو دے لیا جیسا کہ میں نے کل آپ سے بارے کیا تھا کہ ہم جو ہمارا سبجیکٹ تھا پورٹی کے بارے میں اس کے میں نے آپ کو بتائیے کانسیکنسز کیا آبے ہیں اور اس کے کونسز کیا ہیں غربت کے اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا تو پھر میں نے ایک سبجیکٹ آپ کے لئے چھوڑا تھا کہ ہم اس بات اور غور کریں کہ اس چر جو ہے اس کی کیا رسپوسیبیلیٹی ہے اور چر کے نویت کیا ہے اس دنیا میں چرچ جو ہے وہ کس لئے خدا میں نے کائن کیا اور آج ہم اس پر چکے کہ سبجیلی when we are talking about the church in the 21st century you need to keep in your mind the pattern of the 1st century church جو اتدھائی کلیسیہ تھی پہلی صدقی کی کلیسیہ تھی اس کا ایک pattern جو ہے اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ ضرور آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ what was the pattern of the 1st century church دیکھیں کوئی بھی چیزہ بنتیا تو اس کا ایک نمونہ منایا جا ایک موڈل بنایا جاتا ہے اور اس موڈل پر پہ آگے جیزیں جو ہیں بنائی جاتی ہیں اور اس لئے جو ایک ہمارے پاس موڈل ہے جو ایک نمونہ ہے وہ ہے جی پہلی صدقی کا church کہ وہاں پہ لوگ کیسے رہتے تھے کیا کرتے تھے اور ہمیں اس کی صورت پر ہمیں اس church کو بنانا ہے تو آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے church in the 21st century اور ہم اس بارے میں دیکھیں گے میں نے اس کو کرویں کے لئے بے کرویں کے لئے میں نے خلف آج چھوٹ کروٹا ہاں جو ہوجہ چھوٹک لئے کچھو کے بارے میں جانے کی because there are so many non-christian believers and other people they are watching this program so for the sake of wider community not only for the christen but the sake of not-christian as well because they need to learn about the church what is a church because all the time people are listening اس وقت رہو بارے میں ڈیری طرام ہے مجد ہمارے کے ساتھ اس کے بارے میں اس کے لئے ان curvature ساتھ بہر جائیں جو کچھل جارجی بہرمبول ہمارے کیلک بہرمبولی تو ہر دیکھ با علیہ ساتھ میں اس لئے بیلومی چیزو کی بڑیرگی معنی طرح لو پر صہر پر جائیں نسائے بہرگی فراث سیکھ اس کے لئے کے لئے میں تیاریوج میں باست Kä detecting ڈالیو گیر میں شکریہ کا انسان ہے جو برہا کمانچنی کا مهمہمہم معنی ہے پہلیوں کو مہمہمم رہا عبر تبریہ قبل ترویٰولی است ڈالیوی بیبل تیبی ڈالیوی کو بیبل تیویی گلا بلی جیک کا اٹھرا ٹھول تیرام ڈالیوی تیری پیگر ٹھول تیری android and apple mobile free app is available on these mobiles and also it's available on the amazon free file stick ہے اس پہ بھی available ہے and you can watch this channel on jado box and rocko box تو وہاں پر بھی یہ چینل جو ہے یہ موجود ہے آپ اس کو watch کر ساتے ہیں before i will go for prayer i will request you please if you are watching this on facebook so give me give me a few seconds and i will go to the facebook and i will request you please share this page with your friends and family members because this is very important i think this is a kind of evangelism i can see that there's a good number of people already waiting for this bible study and my friends with us who are great so we thank you so we need this temple to born and you can share this page so that you can see that you can see that you can see that i appreciate it and my friends with us who are great and welcome to our viewers those who are watching us on bible tv global and on the facebook and those who are joining us later so you're all welcome so our text today is the methu chapter uh 30 chapter 16 was 13 to uh 20 uh mukaddesh mati ka jiri vyaan us ka saka اس کا سور ماں پاک تیرہ آئیت سے لے کر بیس آیا ساری خدا ہاتھ کے پاکلا میں کشیو مرکوم ہے جب یرسو کیسر یا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ اپنے آدم کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا باز یوہنہ وقتیسمہ دینے والا کہتے ہیں باز ایلیا باز جرمیا یا نبیوں میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمعون پترت نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا مبارک ہے تو شمعون بریونہ کیونکہ یہ بات گوشت اور ہونے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر داہت کی ہے اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترست ہے اور میں اس پتر پر اپنی کلیسیا بناوں گا اور عالم اروان کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے میں آسمان کی باپ شاہی کی کنیاں دکھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر بندے گا وہ آسمان بندے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھولے گا اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں پاک کلام کے پڑے اور سنیں گے ہمیں پر خدا کی برکتوں خدا کی شکر جی ابن ہوئی آئی ہے ہم دعا مانگئے ہیں وہاں خدا کی شکزاری کریں اس کے اپنے کلام کے لئے اور آپ کی ساری وائد سوری کو ہم خدا کے ہاتھوں کے لئے خدا کی رہ شکر تری تاریخ تری حمد ہو کیونکہ خدا کی رہ تاریخ کے لائک ہے تو جو خدا ہمارا بالنہار ہے ہمارا پر وردگار ہے ہم پر شکر تری تاریخ کرتے ہیں دنگی کی تاریخ دیوی نیم کو برکوں کے لئے اور اپنے خدا ہم سب سے بڑھ کر ہم تیرے زندہ اکلام کے لئے پر شکر کرتے ہیں جو ہڑیوں کو تازی بخشتا ہے اور اپنے خدا ہمیں اکل اور دنائی اور دانش بخشتا ہے پھر خدا ہم تیرے اکلام سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے شہنے سے زیادہ میچا ہے خدا ہم تیرے لوگوں کے لئے شکر کرتے ہیں جو تیرے موں کی باتیں سننے کو ہیں خدا ہم تیرے سب کو بڑی برکت دے تیرے پاک روح کے لئے تیرے شکر کرتے ہیں کہ تُو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے ہم تیرے روح عدس کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا ہم آج کے پاک کلام کو خدا ہم تیرے ہم سب کے لئے بابرکت ایرا تاکہ خدا ہم تیرے موں کی باتیں تیرے زندہ کلام ہمارے زندگیوں میں خدا ہم جگہ پکڑے اور جڑ پکڑے اور بہت سا فالہ ہے کہ خدا ہم تیرے لوگوں کو بڑی برکت دینا اور اس پورے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں تیری برکت چاہتے ہیں یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام جیسے کہ میں نے شروع میں ارس کیا کہ آج مارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ جو چرچ کا اکیسویں صدی میں وہ کیا حوال ہے what is the role of the church in the 21st century آج کے دور میں جب ہم چرچ کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ وہ چرچ سے خوش بھی نہیں ہیں most of the people they don't want to come to church and they're not very happy with the church especially our young ones they don't want to come to church اگرچھے لوگ خدا پر امان رکھتے ہیں امریکہ میں جب census ہوئے اور 80% لوگوں نے کہا کہ they believe on God it's the same in UK majority of the people they believe on God but the problem is why they are not coming to church why people are away from the church why they don't want to be become the part of the church what is the reason behind that because it's like a dialogue otherwise I love to take your feedback but still there is an opportunity that after this Bible study there is an opportunity for you and you can give your reflection the first question is is the church is relevant or irrelevant کیا آج کے دور میں جو چرچ ہے اس کا ہماری بھنکی کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے یا چرچ ایک ایسی ارگنزیشن ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ outdated ہے or look at that I am least interested in the church because there is no such attraction in the church I don't want to come to church why I should pay into the church or some people they are not very happy they are not very anxious about coming to church so what is your thought what do you think is the church relevant or irrelevant later we will talk about that the other thing is I read the book written by W. Tozer what's happened to worship church is the place where people are coming for the worship so do you think that church is fulfilling her responsibility church what you have what you have who apne jho zume dahri hai usko puri karra hain and he karra hain so these are some questions I am raising before this Bible study so do you believe that when you are coming to church you are enjoying the worship and you are having the flavor and you are having the feeling of the presence of God the next question is do you believe that in the 21st century when we are in the troublesome world there are so many issues in our community do you think that church is meeting all their needs kya klinxia jho hai church jho hai woh loogon ki is 21st century mein unki zururiyaat chahe wo physical hai chahe spiritual hai whether these needs are spiritual or physical is the church ready to meet all their needs the next question is family issues because the family is a basic unit in our society and the worldly thoughts and the secularism is damaging the fabric of the family so what do you think church you have woh family ke jho issues hai chahe wo divert issues hai chahe woh bucho ki issues hai issues with their relationship kya woh tamam issues hai kya church unko pula kar raha ya church jho hai woh unman ki help karta then we are having the problem with the liberalism loog azab chahe yin or is sa tamam behal may ben there is a secularism when there is a liberalism or is tamam jho nadriyaat hai jho soch hai in the presence of all these issues where the church stand kaha par church you hai woh loog loog ki jho samaj jho samaj jho loog loog ki jho aruvani jho loog loog ki jho physical needs hai woh puri ki jatai hai jho humare social rights hai religious rights hai hai like marriage funeral or baptism holy communion so the church is helping people in all these jho rights hai jho amari jho rawaiyat hai traditions hai aur jho based kerti hai bible pe jinko mein sacrament bhi kata hon aur un sacrament ko jis mein baptism hai holy communion hai so church building is a place where people are having all these celebrations and all these sacraments people love to come to church I know there are people those who are going to the consul and they are having their wedding over there they are seeing the rings but even then after all these rituals they want to come to church as well where pa rindas change kia jate hain or stop kats a family stage jho marriage hoti hai aur jha par wuh ja ka to rindas change kerte him go bless to a pa nai kerte to lekis people still kar safety to that mean k that how k ch assembly of the people of God assembly of the believers congregation divided into the ch building her نہ صرف ایک بیڈنگ ہے چرچ is a communion of the believers اس لئے جب ہم holy communion کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی holy communion امانداروں کا کٹھا ہونا congregation اس کو بھی ہم اگلیزیا کو جو لفت ہے یہ یونانی زبان میں جو گریپ تھے جہاں ہم کی پارلیمنٹ ہوتی تھی یہ اس کے لیے لفت ہے جو موقعز ہے جو روٹ ہے ایتمالوجی ہے وہ یہ لفت ہے تو چرچ جب ہم چرچ کی بات کرے ہیں تو we need to understand that چرچ is a building and the church is a believer group of the believers امانداروں کا گروہ اور امانداروں کی جماعت تو اس لئے اس بات کو بھی آپ ذہن میں اٹھیں چرچ کیلئے اگر بہت سارے metaphors جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں there are so many metaphors in the Bible that church is a body of pride چرچ is a bride of Jesus Christ جس کو خدا کی کھیتی بھی کہا گیا ہے جس کو بھیڑے بھی کہا گیا ہے so these are the metaphors اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا کی اسمتی کا جو relationship ہے وہ چرچ کے ساتھ کیا ہے where Christ stands in the church اور جب ہم کہتے ہیں چرچ جو ہے یہ خدا کی سمتی کی دھولن ہے یہ خدا کی کھیتی ہے اور اس کے لئے یہ تمام جو ہم خدا کی بھیڑے ہیں اور یوانا کا جیری بیان اس کا دس باب جس میں خدا کی تک ایک ساتھ وہاں میں ہوں اور تم میری بھیڑے ہو اور وہاں پر جو relationship جہاں کیا گیا ہے وہ خدا میں نے بتایا ہے کیونکہ میرا جو subject جہاں سے دیفرن ہے میں اس لئے انہوں نے حوالہ جہاں کو بتا رہا ہوں لیکن آپ نوٹ کر سکتے ہیں John chapter 10 is a beautiful chapter جہاں پر ایک تعلق جو بیان دیا گیا ہے shepherd کا اور sheep کا کہ we are the sheep of his pasture and he is a good shepherd then if you go to that chapter 15 John chapter 15 so there is also wonderful relationship that he is the vine and we are the branches وہ انگور کا حقی کی درخت ہے اور ہم اس کی ڈالیاں ہیں so these are the metaphors we can find in the bible in the new testament but when we are talking about the christ relationship to the church کہ خدا کی اس مسیح کا جو کلیسیہ کے ساتھ تعلق ہے وہ کیا ہے first of all we need to understand ابھی ہم نے خدا کی پاک کلامے سے دیکھا ہے کہ people they were having different thoughts about the church اس وقت تک کلیسیہ جو قائم نہیں ہوئی تھی اور خدا منہ نے کہا کہ جب خدا پتر سے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ زندہ خدا کا بیتر مسیح ہے اس کا منظر یہ ہے کہ اس نے ایک confession جو تھا اس کا جو ایمان تھا اس نے ظاہر کیا کہ this is my confession that you are the son of God تو خدا منہ نے کہا کہ your faith is like a pathos یہ is like a rock اور میں اس چھٹان پر اس ایمان پر میں کلیسیہ کو قائم کروں گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ church جو ہے Christ built the church خدا منہ نے کلیسیہ کو قائم کیا so nobody else is a founder of the church Jesus himself is a founder of the church then ہم یہ لیکھتے ہیں کہ جو کلیسیہ ہے Jesus purchased the church خدا منہ نے بتاتا ہے پہلا پتر کے خط میں ہم اس بات کریں کہ تمہاری کی مخصتی جو ہے وہ فانی چیزوں ہی انہیں سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ یسکو کے بیش کیمت لہو سے ہوئی ہے so we are purchased by the precious blood of Jesus Christ so I love to give you that text اور آپ اس کو اب لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ سوچیں گے ہم نے انہیں لکھا نہیں اس کو تو پہلا پتر اس کا پہلا با اور اس کی 18 آیت سے میں آپ کے لئے پڑھوں گا کیونکہ تم جانتے کہ تمہارا نکمہ چالچن جو بابتہ چلاتا تو اس سے تمہاری خلاق تھی فانی چیزوں ہی بھی سونے چاندی کی زیادہ نہیں بلکہ ایک بے ایب اور بے ہمیں نکمہ چیز خدا خداون نے ہمارا کفارہ دیا ہے ہمارا قریدیا دیا ہے ہماری قیمت اضافت کی ہے اور ہم گناہوں کی منٹی میں نمجیت ہے خداون نے ہمیں ڈھام لیا اپنے پون سے اور ہمیں خرید دیا ہے Christ Plends the Church خداون جو ہے وہ اس کے لہو سے ہم پاک رسال کو احمد صاحب خداون سے پاک رسال کو دیکھیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسیوں جو ہے اس کا پانچ رسال کو نکال کر کیے لکھ کیونکہ اسی میں نے چند ایک جو خاص باتیں جو ہیں خداون اس مسیح کے حوالے سے ان کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے so I will go to that Ephesians chapter 5 Ephesians chapter 5 then verse 23 وانس میں آپ کے لئے پڑھوں گا کیونکہ شہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بردت کا بچانے والا ہے لیکن جیسے کلیسیا مسیح کتابے ویسی بیویاں بھی ہر بات ہیں اپنے شہروں کے ساتھ بے ہوں آئے شہروں اپنے بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس سے واسطے موقع کے حوالے کر دیا تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقضل سنائے اور ایک ایسی جلاب علی کلیسیا بنا سرہاں پاک سازت کریں جس کے بدل میں داوی یا جھوریاں کوئی اور ایک چیز نہ ہو بلکہ پاک اور دیر عیب ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا محبت مسیح جو ہے ہم اس کے لحو سے دھل کر پاک اور صاف ہو گئے ہیں اس کی اس کا پانچ باپ اور اس کی تائیس ہے خدا محبت کا کلام جو ہے وہ زندہ کلام ہے یہاں نہ کہیں جیلی میں اس کے پہلے باپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام جو ہے مجسم ہوا ابتدام کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تا کلام خدا تھا تو ہم اس کے کلام سے ہم دھل کر پاک اور صاف ہو جاتے ہیں اس سے اس کا پانچ باپ اور اس کی چھبی سائیس تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے گسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائیں تو خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں پیوریفائی کرتا ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے اور پھر ہم اسی بات کو دیتے ہیں تینٹیفوکیشن جو ہے تقدیش کا جو کانواہ مقدس بناتا ہے خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں مقدس بناتا ہے تو ہم اقدس بنتے جاتے ہیں خداون کے پاک کلام سے دھل کر اور خداون کے لہو سے دھل کر ہم پاک اور صاف ہوتے جاتے ہیں اور سینکٹیفیکیشن کا جو کام ہے تکدیس کا جو کام ہے وہ ہمیں دینگی میں ہوتا ہے اب اس کو ایک جلالی اکلیسیا جو ہے وہ خداون جو ہے وہ بناتا ہے اور ایسی جلالی اکلیسیا بنا کر اپنے پاس حادث کرے جس کے بدل میں دان یا جھری یا کوئی ایسی کیز نہ ہو بلکہ پاک اور بیان ہو تو خداون جو ہے وہ اپنی اکلیسیا کو جلال دیتے ہیں اور خداون نے جو پریفنٹ سائشہ ہے یوانا کا سترہ باب اس میں خداون نے جو دعا کی کہ خداون جیسے ہم جلالی تو ان کو بھی جلالی بناتے ہیں اور جیسے خداون کہتے ہیں کہ جیسے توریر میں جیرے میں نے تیرے نام کو جلال دیا خداون کی چاہتے تھے کہ ان کی جو کلیسیا ہے اگین ام ٹاکنگ بورڈ گروپ آف دی بلیورز وہ جو کہ اماندار ہیں ان کے لیے خداون یہ کہہ رہا ہے کہ خداون کو جلالی بنانا چاہتے ہیں اور سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ خداون جو ہے وہ کلیسیا سے پیار کرتے ہیں کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ خداون کی دولت ہے اور خداون جو ہے وہ اپنی دولت سے اپنی کلیسیا سے اماندار لوگوں سے خداون جو ہے وہ پیار کرتے ہیں پاک کلام میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداون کا بدن کہا گیا ہے ہم دیکھنے ہم اس کو دیکھیں گے لیکن یہاں پر میں جو خداون کا تعلق ہے کہ وہ خداون کا سر ہے اور ہم اس کے بدن کے انزہ ہیں خداون کا سر ہے خداون کا جو خداون کا خداون کا بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بدن کے انزہ ہیں اور وہ کلیسیا کا سر ہے پہلے کرنسیوں اس کا بارہ باب بارہ سے سائے سائے پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ we are the body of Christ اس میں ہم اس کے بدن کے مختلف اعضاء ہیں اور کسی بھی اعضاء کو دوسرے اعضاء پر کوئی فوقیر جو ہے وہ نہیں ہے میں آپ کے لئے ضرور اس ویس کو پڑھنا چاہوں گا because this is very very important text اور میرے ساتھ دیکھیں پہلے کرنسیوں کا بارہ باب اور اس کی بھارت سے سائے سائے I believe I'm not so fast میں بہت انتیز ہیں جو میں نے ہم سے ساتھ باننی ہیں تو اگر میں پہلے کرنسیوں کا مجھے اس بات کے لئے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات کو ضرور لکھتے جائیں پہلے کرنسیوں کا بارہ باب اور اس کی بارہ آئیت سے کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے ذاہ بہت سے ہیں اور بدن عصہ وضعہ کو بہت سے ہیں مگر باہت مل کر ایک ہی بدن ہے اسی طرح مسیح بھی ہیں اور آگی طرح کر جو جنڈر ڈسکیمنیشن ہے جو ریشل ڈسکیمنیشن ہے It's not in the Bible We are all body of Christ جس انہوں نے اس میں شامل ہونے کے لئے بکت اسمہ لیا اس میں نے کوئی مرد رہا نہ عورت نہ غلام نہ آزاد اور یہاں پر بھی وہ کہتا کہ کیونکہ ہم سب نے خواہ یونیوں خواہ یونانی اور غلام خواہ ذات ایک ہی روح اسمہ لیا بدن ہونے کے لئے بکت اسمہ لیا اور ہم سب کو ایک ہی روح لائے گیا چنانچہ بدن میں ایک ہی عضو نہیں بلکہ بہت سے ہیں اگر پاؤں کہیں کیونکہ میں ہاتھ نہیں اس لئے بدن کا نہیں تو وہ اس سبب سے بدن سے خائر تو نہیں اگر کان کہیں کیونکہ میں آنکھ نہیں اس لئے بدن کا نہیں تو اس سبب سے بدن سے خائر تو نہیں اگر سارا بدن آنکھ ہوتا تو سننا کہا ہوتا اگر سننا ہی سننا ہوتا تو سننا کہاں ہوتا مگر فیل واقعی خدا نے ہر ایک عز کو بدن اپنی مرضی کے معافے سے رکھا ہے تو it's very clear that we are the part of the body of Christ ہم خداون کے بدن احیصہ ہے and this is a special special honor and privilege for the body of Christ یہ خداون کے لیے دیکھیں خداون اس مسئلہ کو ہم میں personal Christ میں نہیں جانا ہم ان کے سٹالوز نہیں پڑھا رہا میں دلوں میں پلیس ہے جو ہے آپ کو آید پڑھا رہا ہوں تو جب ہم تسٹالوزی پہ بات کریں گے تو آپ اس کو اور اجاب انجوئی کریں گے جب اپنی مرضی مسئلہ پہ بات کریں گے اس میں اس کے دیوینیٹی یوز کے جو اجیمناڈیس پہ بات کروں گا but here I just want to share with you that you are very privileged کہ آپ خدا کے بدن کا حصہ ہے شاید کچھ جو نون کرسیموں کے لیے بات سمجھیں جو خاصی مشکل ہو جائے لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ God incarnated خدا نے جسم اترار کیا یسرم کی صورت میں وہ دنیا میں آ گیا اور اس کا جہور ایک ہے اس کی تاثیر ایک ہے He saved وہ خدا ہے اور ہم جو اس کے بدن کے اعضاء ہیں کچنا بڑا آنر ہے مالی اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا من جو ہے اس کی کلیچہ کے باہر میں ہم اور زیادہ سیکھیں گے تو جب ہم ملیپل اور انویزلیچرز کی بات کریں تو میں اس کو اور زیادہ ریویٹ کروں گا تو ہم دیتے ہیں کہ جو خدا من کا جو بدن ہے وہ اس وقت آسمان کا ہے ٹھیک ہے اور خدا من جسی جو ہے وہ آسمانی مقاموں پر ہے اور پریسے بھی جو ہے وہ خدا من کے ساتھ آسمانی مقاموں پر ہے بلیورد بارڈی اوف ٹرائسٹ جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں دنیا میں اس کے بارے میں ہم ابھی سیکھتے ہیں تو یہ بات تو کلیر ہوگی کہ خدا من کے پاک کلام کے برابط یہ سو جو ہے وہ کلیسہ پر سر ہے اور آپ اس کے بدن کے آزاں ہیں ابھی جو بات میں نے کی ہے کہ کلیسہ ریو آسمانی مقاموں پر ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبارڈی بیر کلیسہ دیدنی اکلیسیہ اور نا دیدنی اکلیسیہ visible church and invisible church this point is very very vital and i will go back to that slide again میرساند ایف سیونس کا پیلا باب 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 ملکہ میں چاہتوں گم انہی سائز سے اس کو دیکھیں اور ہمیں مان لانے میں کہ اس کی بڑی قدر کیا ہی بیعت ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے معافی جو اس نے نصیب میں کی جب اس نے مردوں میں جلا کر اپنی دانی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا so as he is sitting on the right hand of his father so the church is also invisible church is there اور قرآن جو ہے جو اس نے نصیب میں کی جب اس نے مردوں میں جلا کر دانی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرف کی حکومت اور استعار قدرت اور ریاضت اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو ناصل جہان میں بچانے والے جہان میں بھی لیا جائے گا اور سب کچھ اس کے پونک کے لئے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کرسکریسیا کو دے دیا یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معمولی جو ہر طرف سکوا معمول کرنے والا ہے اسے پاہل اسے پاہل رہا ہیں اور ریاضت کو طرف ہر طرف تک گا اسے پاہل کبھیے جو پھر بے دن ہے اور وہ کبھی اس نے پاہلی کیا اور جو ہر طرف سکر نظر اسے پر ذہنے پر کچھا تھا جب پر سکر انہام اس کے ذکرے میں کہتا انہام جو پاہل پاہل کو گیا دیکھیں ہم بار گیا تا زندہ ہوں اور عبدالعباد تا زندہ رہا ہوں تو ہم موت راضی میرا کی دنیا میرے پاس ہیں so in that sense you can see that church is visible church ایک وہ جو کلیتیا جو ہمیں نظر آتی ہے اور یہ visible church ہے جو اس دنیا میں ہم جو لوگ جو خدم کے لوگ ہیں the visible church is the expression of Christianity that people can see جس کو لوگ جو میں دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں ہاں یہ کرسکتے ہیں یہ church ہے یہاں لوگ عبادت کر رہے ہیں as a member of the body of Christ we are worshipping that invisible church the invisible church is redeemed and sealed by God یہ وہ کلیتیا ہے جس کو خدامن نے خریدا ہے جس پر اپنے لہو کی مور کر دی ہے and we became justified by the precious blood of our Savior Lord Jesus Christ and as he risen from the dead and he he is also taken care of اور وہ جو کہ اس کے خون سے دھل کر پاک تو ساف ہو جاتے ہیں جن کی نئی پدائش ہو جاتی ہے وہ لوگ جو ہیں وہ آسمان مقامہ پر ان کو بڑھاتا ہے اب یہ بات یادت نے کیا ہے کہ جیسے وہ پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہوں کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ خداون جو ہے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ پاک ہوں کیونکہ ہم مسیح کے انجیلی بیان پہنچ باب اس پاک کو دیکھتے ہیں پاڑی باب میں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دینے کو تو خداون کو دیکھیں گے اور پھر اگن اگنے پاک ہوں جیسے میں پاک ہوں ایسے یہ بھی پاک ہوں خداون نے پیورٹی کے لیے خداون نے پاکیزگی کے لیے دعا کی ہے کہ یہ کلیسیا جو ہے یہ میرا جو بدن ہے یہ پاک ہو اور اس لیے خداون نے اچھاہتا ہے کہ ہم پاک ہو میں ضرور جب پاک Holy Spirit کے بارے بات کروں گا پاک رو کے بارے میں then I will talk about that کیسے ہم پاک بنتے ہیں تو خداون نے اس لیے ہمیں اپنا پاک رو دیا ہے تاکہ ہم روز بروز تقدیز کے کام میں جس سیٹیفوٹیشن کے کام میں ہم بڑھتے جائیں تاکہ ہم اس دلال میں جو ہے وہ داخل ہو سکیں تو پاکیزگی جو ہے یہ خداون کے اس جانے کے لیے بہت زیادہ دلالی بات ہے What is the nature of the church Again ہم اس بات کو دیکھتے ہیں جو چیز کی بسکرپشن جو ہم نے دیکھی ہے کہ It's the body of Christ The people of God رام کے لیے لوگ ہیں اور میں اس کے لیے رومیوس کا بارہ با اس کے سی سی آئیت سے آئیت سے آئیت سے پاکتے لیے پڑھوں گا رومیس چیپلر ٹویل ورس سری سی دو ایت میں اس سفیقی میں سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سامنا چاہے سے زیادہ کوئی آپ نے آپ کو نہ سمجھے بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازی کے معافی کے معافی کے معافی کیا ہے اعتدار سے ساتھ اپنے آپ کو بیٹھے سمجھے کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن بہت سے اعضاء ہیں اور تمام اعضاء کا سامیت سے نہیں اسی طرح ہم بھی بہت سے مسیح میں شاملت ہو کر ایک بدن ہیں اور آپ اس میں اس کے بدن کے اعضاء ہیں اس کے بدن کے اعضاء ہیں اور آپ اس میں اندازی کے اعضاء ہیں اور چونکہ اس طوفیق کے معافی جو ہم کو دی گئی ہے ہمیں طرح طرح کی نیم سے ملی ہے جس کو نبوت ملی ہوگا امار اس اعضاء کے معافی نبوت کرے اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے ہیں اگر کوئی مولم ہو تو کالیم میں مشہور رہے اور اگر ناصر کے مسیح میں خیرات باننے والا سغاوت سے بانٹے پیشوائے سرگرمی سے پیشوائی کریں رہم کرنے والا کشی کے ساتھ رہم کریں so these are the duties and the responsibilities and the role of the church as the body of Christ that we need to share all these blessings جو خدا انہیں میں نیم پہ بلتے بخشی ہیں ہم ان کو لوگوں کے ساتھ بانٹیں اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ان کے ہمارے لئے ایک مرضی ہے کہ as a people of God بار قرآن کے لوگ ہوتا ہوئے ہم ان تمام نیم پہ برسوں کو قرآن کے ساتھ بانٹیں اور مزید بھی آپ اس کو اور زیادہ ایک پینٹ کر سکتے ہیں پہلا کہ ہم اس کا بارہ 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 سے سائے سائے اور پھر اس نے اس کا چار بار چار سے چھے سائے سائے اور پانچ بار سائے 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 why the church is unique منفرم کیوں ہے لیکن church یہ بھی بات جاتا ہے the church is not only an authentication but an authentication as well یہ اوز بھی ہے اور ایک organization بھی ہے دو دنیا کی بہت بڑی بڑی جو organizations ہیں ایک تو army ہیں well organized well management manageable اور دوسری جو ہے وہ church ہے اگر آپ دیکھیں Catholic churches more than one billion people they are members of the Roman Catholic Church in the same way دوسری churches ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد ہے اتنی زیادہ ہے تو church جو ہے یہ اس لحاظ سے unique ہے ایک منفرد ایک ادارہ ہے اور ابھی جیسے میں دیکھا کہ یہ ایک عز بھی ہے بدن بھی ہے اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ church جو ہے یہ اس لحاظ سے unique ہے منفرد ہے کہ نہ صرف یہ لوکل ہے بلکہ یونیورکل ہے یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بینل خوامی ادارہ ہے یہ ایک ایسی body ہے جو کہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ خدامت ہر جگہ موجود ہے what's the beauty of this church because we are the body of Christ so the church is in Africa church in Asia church in America England wherever the people of God they are one body of Christ یہ خدامت کے لوگ ہیں اور ایک جسم ہے اس لئے پاولوز کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ نیم پر بختوں کو باتھنا ہے and that is the responsibility and the duty of the church because church is not the church or local church but this is a global church this is a universal church our relationship and responsibility of the local and the universal church this is very important we need to learn about that یہ ہماری responsibilities کیا ہے ہمارا جو relationship ہے وہ کتنا خصورت ہے اور ایک عالمگیر church ہوتے ہوئے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ٹھیک دوسرے کی فکر کریں اور ہم سے پیار کریں جب ہم church کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے میں دوبارہ ہم question پیدر جانا چاہتا ہوں اور میں خودتہ اس بارے میں بات کروں گا پھر ہم اس بات کو دیکھیں گے جب میں یہ بات کر رہا ہوں جو میں نے church کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ church جو ہے وہ ایک universal church ہے local church بھی ہے جیسے آپ کہہ لیں ایک national church بھی آپ کہہ لیں اس کو اور ایک international church بھی آپ کہہ لیں church is always relevant because church is here to redeem the people to bring them to christ church is always relevant because untend on us there is the same in this world church is always relevant جب تک دنیا میں گناہ ہے جب تک دنیا میں بنی ہے church is always relevant اور the time will come when there will be no sin then we will be with christ at that time church جو ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا ہم ضرورت کے بارے میں سیکھیں گے ریکسل کے بارے میں کہ جب کلیسیا اٹھا لی جائے گی اور پھر پردشتری کا دور ہوگا اور جب ہم second coming کے بارے میں سیکھیں گے تو پھر ہم اس سے بات کریں گے لیکن میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ don't think that church is irrelevant no church is irrelevant and you know nowadays that we are going through very difficult situation جبکہ ہمارے سامنے coronavirus کا problem ہے people are isolated they are away from the church but still the church is very very relevant church ہے اس کی بہت زیادہ اہمیتہ ہے دنیا میں اور ہمیں اس بار کو یہاڑ کریں گے then doesn't matter if some people they are not enjoying the worship that's their problem because if they are not coming with the true spirit اگر وہ church میں اچھی رو لے کر نہیں آتے اچھی سوچ لے کر نہیں آتے if they are having the thoughts in their mind worldly thoughts and they are not coming for the intimacy they don't want to abide with Him that's their problem there is nothing wrong with the worship there is nothing wrong with the worship the better is if the holy spirit is living in me am i allowed to Him to work in me are you allowing the holy spirit that He will worship with you کیا آپ very very relevant and nowadays I can feel that when people are away from the churches how they are taking all these things because they are living in in stress کہ ہم چرچ نہیں جا رہے ہم ان بارت نہیں کریں even they are worshiped at home but as it said that the building is playing very important role church کی جو building ہے وہ دوسری عماتوں سے اس کو الگ کرتی ہے and this is a very important anointing in the church this is the presence of God جہاں بھی میرے نام پر دو یسین لوگ کٹھے ہوں گے میں اس کے درمیان میں موجود ہوں گا so the collective worship is very very important holy communion is very important when you are coming to the place of God جب آپ کٹھے ہوتے ہیں پاک کشا لیتے ہیں that is also part of the worship when you are praying together جب آپ کٹھے مل کر دعا کرتے ہیں اگر دونین پر دو لو کسی بات کے لئے متوک ہوں گے تو وہ آسمات پر ہو جے گی when more than two people they are praying together in the church so God is listening their prayer so that is our duty in this world that we need to pray together and then the community issues still I am very confident because I am in the church for the last 30 years and I know that where as the community issues are concerned church is playing very important role in the community always since the creation of the church پہنڈی سالی سے لے کے آن تا church is playing very very important role in the community people are coming to the church with their issues and church is always trying to help them اگر آپ کسی ایسی چرچ میں جا رہے ہیں جاں کے لوگ آپ کی مدد نہیں کریں so that is their problem but if we think about the universal church wider church still the people are very much concerned about the community and I give thanks to God that as there was a problem with the coronavirus and with the lockdown the church took the initiative and they sent the money to the different cities to the different places so how we can say that church is not relevant church is relevant and church is ready to help the people they are ready to help their brothers and sisters but if some people they are abusing the funds they are not helping the people they are cheating that is their problem but still there are genuine Christians they want to help the people and what charities do not have and what charities do not have this church is in the government whether it is the red cross or christian aid or whatever charities no one wants to mention We were met with our charities and there is a charity code which is escrito whose non-planning a letter you are quit you are rec bicycle you is at the office تو آپ آئیں گے ہمارے آفیس میں آئیں آپ کالوں لگا کے آئیں ہمارے آفیس میں میں آپ کو ایسر کراؤں گا تو میں اس کی باتیں سنتا رہا میں نے اس سے کہا کہ یار آپ چیارٹی کی بات کر رہے ہو آپ سمجھ کیوں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی چیارٹی ہے وہ کتنے کی ہے تو کہتا جی مجھے نہیں پتا تو میں نے کہتا کہ دنیا میں جو سب سے بڑی چیارٹی کی گئی ہے وہ خدا نے کی ہے کہ اس نے اپنا آپ دے دیا یہ وہ سپرائز میں نے کہا جی خدا و یسر مسیح جسے آپ عزبیسہ کہتے ہیں اس کی صورت میں خدا نے اپنا آپ دے دیا اور آپ کی چیارٹی کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا جی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بائیول میں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ چیارٹی کیا ہوتی ہے اس سے زیادہ محبت اور کوئی نہیں کہا ستا کہ اپنا آپ کسی دوست کے لئے دے دے تو میں نے کہا اگر ونسل چرچل کے گرانڈ سنڈ نے آپ کو چیارٹی کیا ہے so they learned from the bible because god is taking care of the poor people he's very compassionate he's merciful and he's showing his mercy to the whole world we learn from christ وہ کس بھی کو مارتا نہیں تھا کس کو قتل نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے اپنے آپ کو دے دیا تھا کہ میں اور آپ اچھیں church is still irrelevant the other thing is about the family issues unfortunately جو گورنمنٹ کے laws ہیں ان کی وجہ سے بہت نارے family issues ہیں وہ سامنے ہیں there was a time when the church they were playing very important role in the family issues and the family matters جب کبھی problem ہوتی تھی لوگ پوراں پارے کے پاس جاتے تھے اگر میہ بیوی کا جگرہ ہو گیا ہے بچوں کی problem ہے پہ سب آئیں کو سمجھائیں پہ سب کے پاس جانا انہوں نے دعا کرنے ان کے لئے سمجھانا اور reconcile کرانا forgiveness کی تعلیم دینا but now with this secularism with this liberalism with the new legislation people are least interested they are not going to the priest they are not asking for prayer they are going to the social worker اور social worker کہتے ہیں چھ ٹھیک ہے آپ کی لڑائی ہوگی ہے اس برن کے ساتھ چلیں جی میں آپ کو اس کو کلکھے لگا رہا تو آپ کا گھر نہیں آئے گا یہ آپ کو گھر بھی دے رہے پیسے بھی دے رہے you don't need to make any contact with me اس کا نقصال کیا ہوگا ہے کہ family fabulous جاہو تو آ رہی ہے but that's not a fault of the church that is a fault of the people یہ لوگوں کی غلطی ہے when they are away from the churches when they are not seeking counselling for the pastor or the minister of the word of God so they are having trouble in their life it is very very important that we need to stick with the church ہمیں church کے ساتھ رہے میں کی ضرورت ہے we need to ask the pastor to give you counselling وہ reconcile کرے وہ آپ کی بچوں کو سمجھائے آپ کی بیوی کو سمجھائے آپ کی شہر کو سمجھائے اگر آپ ایسے اداروں کے پاس جاتے ہیں جو کہ آپ کو غلط advise کرتے ہیں اور آپ کی family کو سمجھائے اور بربادی کے جانب لے کے جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ تجھے ہماری help کر رہے ہیں in some cases of course there is no doubt لیکن not all the time اور جو principles ہیں جو قوانین ہیں بائیبل کے جب خداون کے خادم ان کی بنیاد پر آپ کے مسائل کو حل کرنے پوش کرتے ہیں تو then there will be a peace and harmony in your family and in your society why there is a problem in the world because people are not accepting the God's law خداون کے جو divine law people are away from them that's why the western world they are having the greatest loss in their family اور جو are diverse rates جو جا رہے ہیں جو alcohol کی problem ہیں جو suicide کی problem ہیں جو separation کی problem ہیں جو single living کی problem ہیں that is the main cause that church and the people they are not connected اور آج ضرورت ہے کہ لوگ خداون کے گھر میں آئیں خداون کے ساتھ جڑے رہیں اور خداون جو کلیسیا کا سر ہے وہ آپ کی مدد کرے سر کا مدد بھی ہے کہ he is your brain خداون جو ہے جب وہ اس کے وقت کام کرے گی تو پھر آپ کی سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے لیٹر we'll talk about the responsibilities and the duties of the church ہم اس کو جوری ساری رکھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایک یونیورسل church کی اور ایک جو local church ہے اس کی کیا اور زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو ہم جب اس اس کلیسیا پر باہر کر رہے ہیں تو آندہ آنے مارے دنوں میں ہم اس پر باہر کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہماری contemporary society میں جس میں unemployment ہے جس میں marriage issues ہیں جس میں اور آپ بائی بی ٹی بی گلوبر کو دیکھتے رہیں اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے آپ کو اور زیادہ اچھی چی باتیں جو آپ خدا کے پاک کلام کھانے کوش کریں گے تو آئیے ہم آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور آپ کے لئے خدا کی برکر چاہتے ہیں خدا زندہ پاہ خدا ترہ شکر تری تعریف ہو یہ پہ خدا تُنے اپنے اکیم کی خون سے کلیسیہ کو خریدہ تُنے سے پاک کو سافت کیا اور تُنے چاہتے کہ جیسے تُو کامل ہے تری کلیسیہ بھی کامل ہو تری کلیسیہ بھی پاک ہو ہے پیار خدا ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے محول میں رہتے ہیں جہاں پر خدا ہمارے لی بہت طرح مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں خدا تری کلیسیہ جو کہ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے خدا جیسے لوگ بیمار ہیں لاچار ہیں ہسپیٹل دنیا گھروں میں ہم سب تری برکت چاہتا ہوں اور اپنے پرائم سٹر وارس کے لی دعا کرتے ہیں خدا مطور ان کے ساتھ ہو جنہوں میں جو بھی فیضہ جات کرتے ہیں لاؤگ ڈون کے بارے میں اس میں تیرے باپ بل کی رہنمائی چاہتے ہیں تیرے لوگوں کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں ایک خاندان پر خدا میں تیرے خادم ہوتے ہوئے تیرے پاک پون میں چھپاتا ہوں اور دعا کر خدا ان کے گھروں کے چوگیز تیرے کلام کے تیرے 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 یہ فرمایا کہ خدا سے جنے والوں کے چار طرف اس کے فرشتے خیم ازم ہوتے ہیں خدا تیرے فرشتے ان کے گھروں کی ان کے بچوں کی ان کی مال جہان کی پاس ان کے بانی کریں اور کوئی بھی شتانی قوت ان کے گھر میں داخل بنے نہ پائے تمام بندر تیرے یسو نام میں ٹوٹ جائیں اور تیرا عبر تیرے لوگوں پر چھا جائے اور یہ ساری آلون ہی تیرے یسو نام میں چلی جائے تیرے لوگ برکت پائیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ یسو نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کی ہے خدا ون اپنا چہر آپ دے و خدا اپنا چہر آپ خدا آپ آپ کے بدن جان اور روح کی فاظر کرے آپ کا بلانے والا سچے ویسے کرے گا اور خدا آپ کی محبت آپ سب 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 آم چاہتا ہوں چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے دیکھیں ہزاروں لوگ دیکھیں میں ویسے ویسے پر گیا صرف فیسے بک پہ اور تھاؤزنڈ زو پیپل مور دن ٹو ہنڈر تھاؤزن پیپل پیپل دیکھ چینل صرف فیسے بک پہ آم 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 یوٹیوب تو اس میں میں آپ یہ دخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آج مجھے آپ نے میسیج کرنا ہے جو میرے فیسیبوک فرینڈز ہیں اور جو نہیں ہیں اُس کو بھی آپ لے کر آم میں آپ سے کچھ نہیں پیسے نہیں مانگرہ کچھ نہیں کہہ رہا میں صرف 10 لوگوں کو آپ نے ٹیسیبوک کرنا ہے اور مجھے بتانا بھی ہے یہ ہوم ورگ کیا آپ کا آپ نے 10 لوگوں کو ٹیسیبوک فیسیبوک پہ اور وہاں سے کو کپی کریں کپی کرنے کے بعد آپ اس کو بھیجیں بکوز جو آج میں سبجیک ڈسکرس کیا ہے وہ بھی مجھے چیچ کا حصہ ہے جو پروگرام نہیں دیکھ پائی جن کو نہیں معلوم تھا اور یہ سب سے بڑا وینجلزم ہے جن کو نہیں پتا ایک شخص یا وینجلزم کے لیے تو جب وہ اپنے بزمون تربات کرنے کیا تو اس ٹی پہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا کتے لوگ کو پتا کہ میں آج چاہ کہنا سب بڑے پریشان ہوگے کچھ لوگوں نے ایسی کر چیز ایک انہوں نے آت کھڑا کر دیا کہ پاس سب پوچھ رہے چل رہے تو انہوں نے آت کھڑا کر دیا کہ پاس سب پوچھ رہے جو کہ رہے تو انہوں نے کہا جی میں پتا ہے تو کچھ لوگ نے آت کھڑا نہیں کیا تو انہوں نے کہا اچھا جن کو پتا ہے نا وہ دوسرے جو بیٹھے ہوں بتا دیں کہ میں نے کیا کہ رہے اس نے کہ جن کو پتا ہے وہ دوسروں کو بتائیں تو یہ آپ پر آج ڈیوٹی آپ کی لازم ہے اور اس کو آپ لائیٹی نہ لیں کہ آپ اپنے دوستوں کو اپنے عزیزوں کو اور آپ نے یہ جو ویڈیو ہے جس کو آج آپ نے شیئر کرنا ہے اور اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ خداون کا میرے لئے ایک پیغام ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے خداون کے بندہ نہیں کہا ہے دیکھیں قربانی چھڑھانا حکم آنے زیادہ بہتر ہے اور حکم آنے جو زیادہ بہتر ہے قربانی چھڑھانے سے اس لیے آج کو ایک حکم سمجھو خداون کا کہ ٹین پیپل کو میں زیادہ نہیں کہہ رہا ٹین پیپل کو اگر زیادہ بھی کریں گا تو خداون نے آپ کو برکت دے گا آپ نے یہ برکت ملے گی کہ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں میں دیکھتا ہوں تو سیکھل چینل ہوگا نے یہ ہزار لوگ نے سبسکرائب کی ہوئے ہیں اور خداون کے پانک کلام کے لیے آپ اتنی افرٹ نہیں کرتے ہم اس سے جائیں اور یہ پیغام جو سے بھی سنیں اور اس سے برکت آئیں ہم دنیا جان کی جو ویڈیو ہیں ان کو شیئر کرتے رہے تنی وہاں یہ ہو گیا وہاں ہو گیا میں سمجھ ہوں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے جس کوئی استعمال کریں اور آج میری ترخواست پر ازکان کریں اور اپنے صدیب چانے وادوں کو دوستوں کو آخر ویڈیو شیئر کریں اور خدا آپ کو برکت دیں اور ہم اس مزمون کو جائی رکھیں گے اور خدا آپ کے سلام کو خوش رہیں اور خوش رکھیں گوڑ بس دیں گوڑ